نمشہ دوستوں میں سنی شرم حفظ ہے حاضر اپنے چینل سنی نات پہ تو سواگت کو تصویب ہونا کارج حفظ ہے حاضر ایک نئے جانگاری کے ساتھ کہ کسی کا بیجنس یا دکان نہیں چلتی ہے یا کیا کر آیا ہے یا کوئی اور بادہ ہے یا پھر وپسائے بادہ ہو جا کسی نے بندن لگا دیا ہے یا گھر میں کلا اکلیش رہتا ہے بیماری رہتی تو آپ نے یہ ٹوٹکا کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا ٹوٹکا اچھے سے سمیں لینا اور ڈسکرپشن باک جرور چیک کر لینا ہے اس میں ساری ڈیٹیلہ تھی رہا ہوں چینل ہے گروہ 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 شیو گروہ شنونہ چاسی سیدھ اور سنی نات چینل کو سپورٹ کرنا میں آپ کو بتا دوں آپ اسی چینل پہ جوائن بٹن کے گپت کی رہے ہیں سیکھنے کے لیے جو لوگ دور بیٹھے ہوں تو وہ ان جوائن بٹن سے جوائن ہو سکتے ہیں ان کے لیے جو چیز وہاں پہ آتی ہے اور جو پلان وہاں پہ لگے ہوں ہیں سارے اور بقی کسی پرگاہ کی جان کرے کے لیے ٹیٹیل کے لیے آپ نے کو وارس اپ کر سکتے ہو لیکن ویڈیو اچھے سے دیکھ لینا منتر تنتر کی کیرہ یا سٹے کے نمبر میں فون پہ نہیں دیتا ہوں تو اس کے لیے فون مت کرنا اپنے شانی وار کو آپ نے شام شام میں کرنا یہ بلکل آپ یہ دیکھ لو کی آٹھ بجے کے بعد آپ نے یہ شروع کرنا ہے آپ نے ایک لکڑی کے اوپر یا لکڑی کی جس کو پاٹا بولتے ہیں پاٹے بولتے ہیں چوکی بولتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کپڑا بشا لینا 21 گومتی چکر 21 کوڑیاں لگنی ہے اس کے لیے ایک مٹھی رائی آپ کو بستر پر رکھ دینا گنگا جل کے چھٹے دینے ہیں ان کو شدی گن کر لینا پھر لالچندن کی بندی بنا کے آپ کو گومتی چکر کے اوپر لگنی ہے 21 گومتی چکر کے اوپر لالچندن کا آپ نے تلق کر دینا پھر آپ نے کوڑیوں کو بھی تلق کر دینا اب آپ نے آٹھا گھوند کے پہلے ہی رکھ لینا اس کا آپ نے چو مکیاں دیپک بنانا ہے لیکن اس میں بطیاں پانچ لگنی ہے دو کروز بطی لگنی ہے اور بیچ میں آپ نے جیسے پھول کی طرح بطی کھڑی کرتے ہیں لمبی بطی اس کو بولتے ہیں وہ والی ہم نے کھڑی کر دینا ہے تو بیچ میں پھول بطی بنا کے دیپک میں دھردنی آپ نے لگا دینا ہے یاد رکھنا اس اپائے میں آپ نے تیل کا پیوگ نہیں کرنا دیسی گھی کا دیپک لگنا ہے چھوٹا سا دیپک بنا کے آپ نے اور آپ وہ بولتے ہیں کہ گھی کا دیپک کر کے یہ پوزن آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں دکان میں بھی کر سکتے ہیں پوداستان کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں پھر ردراکش کی یا انے مالا یا لال اونی آرسن کی پورو دشا کی اور آپ نے مکھ کر کے پورو دشا کی اور مکھ کر کے آپ نے ایک سٹیل کلش لے لینا آپ نے اپنی دائنی طرف رکھ لینا ہے پانی کا بھر کے اور آپ نے رکھے وہاں پہ آپ نے ڈھک کے اس کلش کو کسی سا وزدہ سے ڈھک کے آپ نے ماتا کالی کے منتر کا جب کرنا ہے اوم کریم کالکائے نما اس منتر کا آپ نے جب کرنا ہے اوم کریم کالکائے نما تو اس منطر کا آپ نے ایک بار ہی جب کرنا ہے آپ نے اور اگر آپ کو ایک بار کرنے سے فرق دکھتا ہے تو آپ نے یہی کی دیا آپ نے پانچ شنیور جا سات شنیور آپ نے دہرانی ہے اور آپ کو بتا دوں آپ نے ماتا کاری کے نام کا پیڑے پان اور وہ تینکی بھیرو بابا کے نام کے لڑوں کا بھوگ جرور دینا وہاں پہ تو آپ اپنی شامتہ انسار دو پیڑے اور ایک ماتا کو پان دے سکتے ہو اور ماتا کو دھو لڑوں کا بھوگ لگانا بہرو بابا کے نام کا یہ آپ ان کے در پہ جرور رکھنا ہے ساتھ میں اور آپ نے جو بھی پریوک کرنا ہے یہ گروہ سنید میں کرنا ہے اور اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی کلہ کلیش رہے گا گھر میں یا کوئی بیماری کیا کرائے بھی ہوگا تو بھی کر جائے گا یہ ہنڈرڈین پسند شوٹ یہ جب بھی کر جائے گا لیکن یاد رکھنا آپ نے جو منطر کا جب کرنا ہے اس میں آپ اوم کریم کالکا ہے نمہ کا یا آپ کریم 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 سواہہ منطر کا بھی جب کر سکتے ہیں تین بار کریم اور سواہہ لگا کے بھی آپ جب کر سکتے ہو تو پہلی یہ چیز آپ نے جب کرنی ہے یہ کیریا آپ نے دہرانی ہے تو یاد رکھنا کیریا کے دوران اگر آپ پانچ شنیوار کو کرتے ہو تو برمچارک ہندیت نہیں کرنا ہے کہ کوئی اس کا اثر جو ہے وہ اگلے شنیوار دوسری شنیوار تیسری شنیوار تو پورا بویک ہی رہے گا لیکن کیریا آپ کو یہ شنیوار کے دن ہی کرنی ہے سمگری آپ کو پانچ شنیوار کی دکان سے ملا حوپسو میرے دردی کی جنگ لوگ اچھی لگی ہو تو میرے تینے چینل کو سپورٹ کرنا باقی کے دیلے ڈسکرپن باکٹ میں منچنا دے